ہیلو گائز اٹس می حمسین یور واشنگ ایشتی ریائٹس اور آج ہم ریائٹ کرنے والے ہیں جس ویڈیو پہ وہ ہے جی ڈیفنس سے ریلیٹڈ ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی انڈیا ڈیڈلیسٹ مزائل لسٹ آف پاورفل انڈیان مزائلز سلیش فیوچر انڈیان مزائلز تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مزائلز یہاں پہ دکھایا گئے ہوں جو اس وقت سرویس میں ہیں اور کچھ ایسے ہوں گے جو جن پہ ورکنگ ہو رہی ہوگی پروڈکشن میں ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کو اس کے بعد اس پہ دسکشن کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی 3 2 1 1 سبسکرائب دیجئے دیفنس سکوائٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس دیفنس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو فرینڈس سواغت ہے آپ کا دیفنس گیان سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا 22 نومبر 2017 کو بھارت نے سکھوئی سٹارٹی ایمکے آئی فائٹر ایرکرافٹ سے سپر سونک برموس مسائل کا سفل پرکشن کر کے ایک نیا ویسپر ریکارڈ بنایا ہے اور اس سفل پرکشن کے ساتھ بھارت موسیا کا پہلے پاس باہر ہے جمین اور سمندر سے چلائی جا سکنے والی سپر سونک کروز مسائل ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ برموس کے علاوہ بھی بھارت کے پاس اور بھی کئی ایسی ڈیڈلیس مسائل موجود ہیں جو کسی بھی جسمن کا سامنا کرنے میں سکشم ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو انڈین ملیٹری کی موجودہ ڈیڈلیس مسائل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں so without wasting any time let's begin چلیں جی دیکھتے ہیں کون کون سی مسائل ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے ایڈوانس کروز مسائل یعنی بھرموس مسائل کی بھارت اور اشیا کے جوائنٹ وینچر کے تحت بنی بھرموس مسائل آج کے سمیے میں دنیا کی سب سے ایڈوانس کروز مسائل ہے اس کا نام بھارت کی بھرمپتر ندی اور اشیا کی موسکووہ ندی کے نام کو ملا کے رکھا گیا ہے 8 سے 8.2 میٹر لمبی اور 0.67 میٹر چوڑی بھرموس سپر سونک صورت رینج ریم جیٹ پاورد سنگل وارہیڈ اینٹی سپ اور لینڈ اٹیک کروز مسائل ہے جو دو سو سے تین سو کلو گرام تک کے ہائی ایکسپلوزیب اور سب منیشن وارہیڈز کو کیری کرنے میں سکشم ہے اس کا لانچ ویڈ بائسو سے تین سو کلو گرام تک ہے اور اس کی رینج تین سو سے پانسو کلومیٹر تک ہے اس مسائل کو لینڈ ایر بھاری بھاری لانچ کیا جا سکتا ہے بھرموز مسائل میں سٹیلز فیچرز کے ساتھ ساتھ ڈیپ ڈائپ کیپیبیلٹیز بھی ہیں جو بھرموز کو پہاڑی میں چھپے دوسمنوں کو بھی پوری طرح سے نسٹ کرنے میں سکشم بناتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بھرموز کے ہائپر سونک ویڈینٹ کو بھی وکسیت کیا جا رہا ہے جو میک 5 سے بھی زیادہ کی رفتار کو حاصل کرنے میں سکشم ہوگی سو irony و کیا ہم بھی انا دو زندگی دے بھرموز رنج 40 km تک ہے پردیون 500 سے 1000 kg تک کے وار ایڈز کو کیری کرنے میں سکشم ہے دیون 2 24 میں انڈین آرمی میں انڈک کیا گیا تھا اگر بات کریں پردیوی مسائل کی دوسرے ویرینٹ پردیوی 2 کی تو پردیوی 2 مسائل بھی پردیوی 1 کی طرح ہی سنگل اسٹیج لیکویڈ فیول مسائل ہے جو ماکسیمم 500 سے 1000 kg تک کے وار ایڈز کو کیری کرنے میں سکشم ہے اس کی ماکسیمم رنج 250 سے 350 km تک ہے اور اگر بات کریں پردیوی مسائل کی تیسرے ویرینٹ پردیوی 3 کی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پردیوی 3 2 stage short range ballistic missile ہے جو 2 stage solid propellant motor کا استعمال کرتی ہے اس کی ماکسیمم رنج 350 سے 600 km تک ہے اور یہ بھی 500 سے 1000 kg تک کے وار ایڈز کو کیری کرنے میں سکشم ہے اگلی مسائل ہے دھنوس مسائل دھنوس مسائل پردیوی 2 مسائل کا ہی ویرینٹ ہے جسے انڈین نیوی کے لیے ڈیبلپ کیا گیا ہے یہ ایک short range ship based ballistic missile ہے جس کی ماکسیمم رنج 350 سے 750 km تک ہے اور یہ 250 سے 1000 kg تک کے نیوکلیر، آئی ایکسپلوزیف، سممیونیشنز، فیور ایر ایکسپلوزیف اور کیری کرنے میں سکشم ہے دھنوس مسائل کو انٹی سیب ویپن کے ساتھ ساتھ لینڈ ٹارگیٹس کو بھی ڈسٹروی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس مسائل کا سب سے پہلا سفل پریکشن 5 اکٹوبر 2012 کو کیا گیا تھا اس کے بعد آتی ہے اگنی مسائل اگنی مسائل سوہدیسی طور پر نرمی long range nuclear weapons capable surface to surface ballistic missile ہے اور اس میں میڈیم سے لے کر انٹر کانٹینینٹل رینج والی ballistic missile آتی ہیں اگنی مسائل کی چھے ویریانٹ ہیں اگنی 1، اگنی 2، اگنی 3، اگنی 4، اگنی 5 اور اگنی 6 اگنی 1 اور اگنی 5 تک چلے گئے ہیں رمیانٹ رنسانی پیلی ساکھیڈٹل اگنی 3 اور اگنی 4 انٹر میڈی listener اور اگنی 5 اور autre ہے اگنی 500 intox انٹر کانٹینینٹل بلس fingers اگنی 1 کی رینج 700 سے 1250 کلو مکس ہے اگنی 1 کی رینج neuen رنسان سے 2000 سے 3000 کلو مٹر تک ہے اگنی 3 کی رینج 500 سے 5000 کلو مٹر تک ہے پاکستان لو کاری ت achieves تک ہے پاکستان اس میں عمل کرتا کہ جوние 105 بلกے اور جو تو اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اگلی 6 مسائل ابھی انڈر ڈیولیمنٹ ہے اگلی مسائل ہے ساگریکہ ساگریکہ کو کے 15 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ سودیسی طور پر نرمیت نیکولر کیپیبل سنمرین لانچ پیلسٹک مسائل ہے اس مسائل کی رینج 1000 کلوگرام کے پیلوٹ کے ساتھ 750 کلو میٹر ہے اور 180 کلوگرام کے پیلوٹ کے ساتھ 1900 کلو میٹر تک ہے اس مسائل کو انڈیا نیوی کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ کے مسائل فیملی کا حصہ ہے جو نیکولر اسٹرائک کیپیبلیٹی پردان کرتی ہے اگلی مسائل ہے سوری سوری مسائل سوڈیسی طور پر نرمیت کینسٹر لانچ ہائپر سونک بوس گلائیٹ سرفیس ٹو سرفیس ٹیکٹیکل مسائل ہے جسے دیفنز سرچ اینڈ ڈیولیمنٹ اوگنیجیشن ڈی آئی ڈیو نے انڈیا نام فورسز کے استعمال کے لیے ڈیولپ کیا ہے اس مسائل کی رینج 750 سے 1900 کلو میٹر تک ہے اور یہ میکسیمم 1000 کلو گرام تک کے وارہیٹس کو کیری کرنے میں سکشم ہے اس مسائل کی سپیڈ میک 7.5 یعنی 9187.8 کلو میٹر بتی گھنٹا ہے اور اس مسائل میں 2 اسٹیج سولیڈ فیول روکیٹ موٹر انجن لگا ہوا ہے اگلی مسائل ہے پرہار مسائل پرہار مسائل سولیڈ فیول روکیٹ سرفیس ٹو سرفیس گائیڈڈ سورٹ رینج ٹیکٹیکل بیلیسٹک مسائل ہے جسے ڈی آئیڈوں نے بیٹل فیلڈ میں استعمال کے لیے ڈیبلیپ کیا ہے اس مسائل کو انڈین آرمی اور انڈین آرمی کو سوارا استعمال کیا جاتا ہے اس مسائل کی میکسیمم رینج 150 کلو میٹر تک ہے اور یہ 200 کلو گرام تک کے وارہیٹ کو کیری کرنے میں سکشم ہے اگلی مسائل ہے نربھے نربھے ایک لونگ رینج آل ویدر لو کاؤس سبسونک گروز مسائل ہے جسے ڈیفینڈ سرچ انڈین آرمی ایڈیو نے سوڈیسی طور پر نرمیت کیا ہے اس مسائل کو ملٹیپل پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ کنوینسلن اور نیوکلر وارہیٹس کو کیری کرنے میں سکشم ہے حالانکہ ابھی نربھے مسائل انڈر ڈیبلیمنٹ ہے اور اس کے فلائٹ ٹرائلز چل رہے ہیں نربھے مسائل کے 5 ٹرائلز کیے جا چکے ہیں اور اس کا 5 وار ٹرائل 7 نومبر 2017 کو کیا گیا تھا جو کی سفل رہا تھا اس مسائل کی رینج ایک ہزار کلومیٹر سے لے کر پاندرہ سو کلومیٹر تک ہے اب ابھیل کی شاید زیادہ ہے اگلی مسائل ہے ناغ مسائل ناغ مسائل تھرڈ جنریشن فائر اینڈ بورگر اینٹی ٹرائل میسائل ہے جسے بھارت میں ہی نرمیت کیا گیا ہے یہ ان پانچ مسائل سسٹم میں سے ایک ہے جسے ڈی آڈیو کے انٹی گریٹیڈ گائیڈڈ مسائل ڈیبلیمنٹ پروگرام کے تحت ٹیبلیپ کیا گیا ہے ناغ مسائل کے دو ورزن ہے ایک ائر لانچ ورزن اور دوسرا لینڈ ورزن اس کے ائر لانچ ورزن کو ہیلینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی رینج سات سے دس کلومیٹر تک ہے اور اس کے لینڈ ورزن کو نمیکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے رینج پانسو میٹر سے چائی کلومیٹر تک ہے اور دی آڈیو اس کے من پوٹیبل ورزن پر بھی کام کر رہی ہے من پوٹیبل ورزن دیکھا انڈین ملیٹری کی موجودہ ڈیڈلیس مسائلز اور ان کے علاوہ بھی انہیں مسائلز بھی ابھی انڈر ڈیولیمنٹ سٹیجز میں ہیں جو جلد ہی انڈین ملیٹری کو ملیں گی تو ہمارے آج کے اس اپیسوڈ کے لئے تو یہ تھی جناب ڈیڈلیس مسائل کی ویڈیو اور اس ویڈیو کو دیکھ کے ایسی لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی پاکستان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں کیونکہ جو رینجز رکھی گئی تھی اور جو نیمز رکھے گئی ہیں ان رینجز کو دیکھتے ہوئے ایسی تھا جیسے ہم بابر بناتی ہیں تو وہاں براموس ہے ٹھیک ہے ہم نے نصر بنائے ہوئے تو وہاں پہ جو ہے وہ پریہار ہے ہم جو ہے وہ ابابیل بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک تھا جس کا شاید ناغ تھا ناغ تھا ناغ ذہن میں سے دیکھتے گئے تو ویپن آف ماسٹ رسٹرکشنز جو ہیں وہ کمپیٹیشن لگا ہوئے جی کے ڈیفنس کے نیم پہ اور بورڈر کے دونوں سائیڈوں پہ ایک ہیفٹی اماؤنٹ جو ہے ڈیفنس کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے جو کہ اگر ہیومن ڈیویلپمنٹ پہ خرچ کی جائے تو یہ پورا ریجن جو ہے یہ سب کانٹینٹ کا یہ شاید چائنہ امریکہ ان سب کو بھی ایکسپورٹس میں مات دے سکتا ہے لیکن انڈیا تو پھر بھی کافی ارتک جو ہے وہ انڈیفنڈنٹ ہے اپنی ایکانومی کے لحاظ سے ہم تو بلکل اگر میں یہ کہوں کہ ہم آزاد ہی نہیں آزاد ہوئے کیا ہم دوبارک غلامی میں ہیں اپنی ایکانومی کی وجہ سے کیونکہ ہم نے کرزے اتنے لیے ہوئے ہیں تو ہم ڈیفنس پہ پیسہ لگاتے ہیں کرزہ لے کر اور پھر باقی معاملات کے لیے ہمیں جو ہے نا پھر ڈیکٹیشن لینی پڑتی ہے کہ آپ فلان سے اوئل نہیں لے سکتے فلان سے گیس نہیں لے سکتے تو یہ چلتا رہتے ہیں جی اور جب تک ہم خود ان چیزوں سے باہر نہیں آئیں گے تب تک یہ سائیکل ہے چلتا رہے گا ڈیپٹ کا سائیکل ہوتا ہے جی ڈیپٹ ایک کنٹری سے لے کر ہم دوسرے کنٹری کو پہ کر رہے جاتے ہیں تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے ہمارے مسئلے کیا کریں اتنے ہیں جی تو یہ تھی ویڈیو اور اچھی ہے لیکن کیا فائدہ جی ہم بنا بنا کے سٹور کری جا رہے ہیں میں نے ریپورٹ پڑھ رہا تھا پاکستان کے پاس تقریبا کوئی دو سو سے اٹھائی سو کے درمیان یہ پلیئر وار ہیڈ ہو چکے ہیں انڈیا کے پاس ایک سو اسی سے دو سو تیس کے درمیان ہو چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کا کیونکہ دونوں نے سیم پولیسی رکھی ہوئی ہے جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے آپ کا بھی سیکنڈ سٹرائک کی پولیسی ہے ہماری بھی سیکنڈ سٹرائک کی پولیسی ہے کہ ہم کبھی فرسٹ اس میں جوہنا سٹرائک میں یوز نہیں کریں گے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک صحیح طریقے سے رہ لیں اور ریجن کی ڈیویلپمنٹ پہ گھور کریں تو بھارت نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی یہ تھی آج کی ویڈیو میزائلز پہ ایک انفورمیٹیو ویڈیو تھی اچھا لگا دیکھ کر سو سیو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو